بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ وزن میں کافی فرق بھی پڑ جاتا ہے اور ہلکا بھی ہو جاتا ہے پھر چلتے ہیں کھیرے کے مطلق میں آپ کو بتا دوں اچھا کھیرے کے فائدے کے مطلق میں آپ کو بتا دوں اور میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں جنہوں نے میری ڈیٹیل نہیں سننی وہ آپ جو میرے ٹوٹکے کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے اسی کو دیکھ کر آپ کلک نہ ہی کیا کرے تو بہتر ہے اللہ کے واسطے نہ کلک کیا کرے میرے اس ٹوٹکے کو جو ٹوٹکا لمبا ہوتا ہے میں ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کروں گی میں ڈیٹیل بتاؤں گی تب ہی لوگوں کو فرق پڑے گا کہ ہاں اس میں کیا خاصیت ہے اور اس میں کیا ہے تو یہ بتانا میرے لئے لازمی اور ملزوم ہے تو میں کھیرے کے مطلق بتانے لگی ہوں کہ کھیرے میں نائنٹی پرسن یا نائنٹی فائی پرسن جو ہے وہ پانی موجود ہوتا ہے کھیرہ جو ہے وہ پیاس کی شدت کو ختم کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے بہت زیادہ پیاس لگتا ہے بریسٹ کینسر بریسٹ کینسر ہونے سے بچاتا ہے وزن کو بڑھنے نہیں دیتا کھیرے میں کاربو ہائیڈریٹس پروٹین کلشم کا ایک خاص تناسو موجود ہوتا ہے یہ میدی کی جلن اور تضابیت اور السر سے بھی بچاتا ہے اور نہار مو کھیرے کا جوس پینے سے مٹاپا بھی ختم ہوتا ہے اچھا یہ تمام چیزیں جو ہے انٹی انفلمیٹری اور انٹی آکسیڈنٹ ہیں ادرک کے فائدے کے مطلق میں آپ کو بتا دوں کہ مطلی اور کیا اور بدحضمی کی شکایت کو دور کرتا ہے پیٹ کا درد اور اپھارہ کو دور کرنے کے لیے بھی ادرک بہت فائدے مند ہے خازمے کو درست رکھتا ہے میدی کی بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے انتڑیوں کی جو سوجن ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور بلکم کو بھی ختم کرتا ہے لیمو کے فائدے کے اوپر اگر ہم بات کریں یہ دیکھیں لیمو چھوٹا سا لیمو ہے یہ پورا جائے گا لیمو میں وائٹمین سی جو ہے وہ کافی مقدار میں پائے جاتا ہے لیمو جسم میں جو ہے وہ یوریک ایسٹ کو ختم کرتا ہے مطلی کو اور کیا کو اگر کیا کی صورت میں یا مطلی کی صورت میں آپ لیمو کھائیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے فوراں کیا اور مطلی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اسکین کو بھی اچھا کرتا ہے جلد کے اوپر جو پھوڑے پھنسی داغ تبے وہ جو آپ کو اسکین خراب ہو جاتی ہے اگر یہ اس کا جوس پیتے رہے لیمون پانی میں ڈال کے تو تب بھی آپ کی جو یہ اسکین اچھی کرتا ہے جگر کے لیے لیمو بہترین چیز ہے اور سیسٹ کو بھی ختم کرتا ہے اور گردے کی پتھری کو بھی یہ ختم کرتا ہے یہ چیز جو ہم شامل کریں گے ایپل سائیڈر وینگر جو ہے نا اورگینک لیجئے گا اچھا اس میں جو ہے یہ بلڈ شوگر لیول کو کم کرتا ہے شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے دل کی بیماریوں کے خطرات کو کم کرتا ہے اس کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے انتہائی موثر انتہائی موثر اور اثر انگیز ہے وزن کم کرنے کے لیے بیس چیز جو ہے وہ ایپل سائیڈر ہے رات کو میٹابولزم کیونکہ سلو ہوتا ہے لیکن اس جوز کو پینے سے میٹابولزم جو ہے وہ آپ کا رات کو بھی تیز ہوگا اس وقت بھی آپ کی کیلوریز جو ہے وہ برن ہوں گی ٹھیک ہے اب شروع کرتے ہیں جوز بنانے کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ تمام ہی چیزیں جو ہے وہ ہمیں چھلکے سمیت چاہیے چھلکا کسی کا بھی نہیں اتارنا اور اس کو ہم اسی طرح چھلکے سمیت ہی کاٹیں گے ٹھیک ہے لیمن کے آپ جو ہے وہ بیج نکال لیجئے گا یہ دیکھیں لیمن کا چھلکا بھی ہے ادھرک بھی چھلکے سمیتے ٹھیک ہے بسم اللہ تقریباً چار کھانے کے چمچ ہم نے اپل سائیڈا استعمال کرنا ہے اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ کھیرہ ہم نے ایک لیا ہے لیمو ہم نے ایک لیا ہے اپل سائیڈا اسی کونٹوٹی کو آپ نے پولو کرنا ہے یہ بکھیں اور اس کو ہم نے جب کو چڑھانا ہے اور اس میں تقریباً ایک کپ سوا کپ پانی تھوڑا سا اور شامل ہوگا پانی میرے خیال میں ٹھیک ہے اب جوسر کو چلاتے ہیں اچھا ایک اور چیز بھومے بعد میں بتاتے ہیں آپ کو جو کہ دارچینی ہے اس کو چھان لیں اچھا یہ دیکھیں ہم نے اس کو چھان لیا ہے اب یہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو پینا کس طرح ہے اور کپ کپ پینا ہے یہ میں بتا دوں یہ میں نے دو ٹائم کے لیے بنا دیا ہے آپ نے جو ہے نا آپ کو پتا ہے صبح کے ٹائم اتنا آپ کے بس ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ صبح کے ٹائم جو ہے نہارمو بنائیں اس کو آپ رات کو بنائیں اسی وقت پیئیں بنا کے تازہ تو اس کو باقی کا جو بچا ہوا ہے اس کو باقی کا فریج میں رکھتے ہیں اور صبح نہارمو بھی پینا ہے یعنی کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں ہے یہ لاسٹ یہی ہونا چاہئے اور صبح نہارمو پینے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کریں ٹھیک ہے اس کو بنانا کیسے ہے میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں ایک جگ ہے جتنا بانی آپ پی سکتے ہیں ایک گلاس پینے ہیں سوا گلاس ڈیڑھ گلاس جتنا بھی آپ پانی اسی وقت یہ ختم کرنا ہے یہ جو میں پانی والا بتانے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ شامل کیس میں آدھا جو ہے ہم نے چھوڑ دینا یہ جو آدھا بچا ہے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے یا بھی آپ کے کسی کام کا نہیں یہ صبح نہار مکام آئے گا اور یہ جب اسی وقت پینے ہے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے ایک کپ پانی چامل کر دیں جتنا آپ پی سکتے ہیں اور دو چٹکی جو ہے ہم نے دارچینی پیسی ہوئی لینی ہے میں نے خود ہی پیسی ہے اس کو گھر میں اس کو مکس کریں اور یہ سونے سے پہلے آپ پی لیں یکین کریں ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں پینے کے بعد آپ مجھے خود کمنٹ کریں گے کہ آپ کو ایک رات میں ہی اتنا فرق پڑے گا کہ آپ صبح جو نہار مک پینے گے یہ پوری میں بتا رہی ہوں صبح پینے کے پہلے رات کو پینے کے بعد پھر صبح پینے کے بعد آپ کو ایک دن میں چلا اتنا فرق پڑے گا کہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بولیں گے کہ ایک ہی دن میں بہت اچھا سا فرق پڑا ہے تو آپ نے لیکن یہ ریگولر کرنا ہے آپ نے فریش بنانا ہے یعنی کہ آپ نے رات کو کھیرا لیمون ادرک اور ایپل سائیڈر ڈال کے آپ نے بنا کے چھان کے رکھ دینا ہے اور مطلب ایک اسی وقت جو پینا ہے وہ پینا ہے باقی کا آپ نے فریش میں رکھنا ہے یہ نا ہونکہ آپ نے دو دن کے لیے چار دن کے لیے بنا کے رکھنا ہے ٹھیک نہیں ہوگا فریش فریش بنانا ہے اچھا یہ تو رات کو سونے سے پہلے اور یہ صبح نہار مو اسی طرح بنانا ہے یہ پانی ڈال کے ٹھیک ہے اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 30 ڈیز میں یا 15 ڈیز میں آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے کہ کم نہیں ہو رہا اور یہ وہ آپ نے بتایا تھا اور مجھے کمنٹ کر کے یہ بولے گے لیکن انشاءاللہ پڑے گا میں کہہ رہی ہوں نہ پڑے گا لیکن چونکہ میں آپ کو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ نے کارپس کم لینا ہے یعنی کہ آپ نے جو روٹی ہے چاول ہے وہ کم لینا ہے میں یہ لی کہ آپ بلکل چھوڑ دیں اور جو لوگ وک کر سکتے ہیں میں ہارڈ ایکسرسائز کی بات نہیں کر رہی لیکن جو لوگ وک کر سکتے ہیں وہ ہلکی کھلکی بہوچاری رکھیں اور جو نہیں کر سکتے جو کہ ان کو مجبوری ہوتی ہے کئی لوگ نہیں بلکل بھی چل سکتے تو وہ نہ کریں وہ یہی عمل کریں تو ان کے لیے بہتر ہے لیکن پھر وہ کارپس کم لیں تو انشاءاللہ بہت جلد فرق پڑے گا اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں بیٹھے بٹھے اتنی اچھی ایک چیز مل گئی ہے کہ ہمیں جانا کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس زیانے کی ضرورت نہیں پڑی اور ہم گھر بیٹھے ماشاءاللہ سے اتنے سمارٹ ہو گئے ہیں تو اگر آپ سمارٹ ہوں تو مجھے ضرور کمیٹس کر کے بتا دیجئے گا کہ آپ کو کتنا فرق پڑا ہے اپنی دعا میں زو یاد رکھ لیجئے گا اللہ پیس